اسلام علیکم دوستو ایک سٹا باب اگر ویڈیوز کے طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست کیسے ہیں آپ سب امید ہے چکچا خیر خیریت اور مزے میں ہوں گے بیل دوستو آپ سب میں سے جن جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سب سے میں ایک بار پھر سے یہی روکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بعد کیا ہوگا میں اگر کوئی بھی ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے پاس جو ہے اور ایک کمینٹ ہو کے آ جائے گی اور آپ میری ساری کساری ویڈیوز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پھر دوستو مجھ سے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بولان میں ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ بولان جو کیری ہوتی ہے سمپل سوزوکی کی ہے جو اس کا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک ویڈیو بنا کے بتائیے کہ ان کو ہم کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں تو اس گاڑی پر جو ہے وہ آج میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے اینڈ تک میری اس ویڈیو کو دیکھئے ہم واپس آتے ہیں ہماری اس انٹرو ویڈیو کے بعد بلدر تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سب کو کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ اس گاڑی کا بھی یہ یہاں پر یہ ایکسلیرٹر ہے اور یہ جو ہے وہ اس کا یہ بریک ہے اور یہ جو ہے اس کا کلیش ہے اور اس کا گیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس گاڑی میں جو ہے وہ چار گیر ہوتے ہیں یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ ریورش اس میں پانچ ماں گیر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگل ٹاپ گاڑی ہے اور اس کی سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹونٹی اس کی سپیڈ ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے اپنا سیٹ بیلٹ لگائیں گے اور سیٹ بیلٹ جو ہے وہ لگانے کے بعد جو ہے وہ سیٹ بیلٹ ہم لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم گاڑی کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پر ہماری یہ چابی اس میں لگی ہوئی ہے گاڑی میں اور ہم جو ہے وہ گاڑی کو سب سے پہلے جو ہے وہ گیر شفری کریں گے اور ہمارا ہینڈ بریک جو ہے وہ اوپر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس گاڑی کو یہاں پر دیکھئے ایک آگے اگر اس طرح سے ایک ٹرن دیں گے تو ہمارا سوچ چلے گا اور سوچ میں جو ہے وہ ہماری گاڑی کا ٹیپ وغیرہ چلے گا اور ٹیپ چلنے کے بعد جو ہم دوبارہ ہم اگر جابی کو اگر ہم آگے کی طرف رن دیں گے تو اسے ایسیسریز ای ڈبل سی مطلب ایسیسریز جو ہے وہ ہماری وہ چلنا شروع ہو جائے گی ایسیسریز کے بعد اگر ہم اس کو تھرٹ رن دیں گے تو تھرٹ رن میں جو ہے وہ ہماری گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ابھی ہم گاڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہماری گاڑی اس وقت سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہاں پر خریم ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری گاڑی کی لایٹھے آن کریں گے لایٹھے آن کرنے کے بعد لایٹھوں کو لازن کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر ہم کلیشھ و سٹارٹ کریں گی تعمل کرنے کے بات ہم جو decisions و پڑی کو ہم اس وقت کریں سٹ déplےatas گاڑی کو میں لگائیں گے پسٹ میرے میں لگانے کے بعد یہ ہم سپارکنگ بریک کو joo ہے وہ نیچے کریں گے لیکن ہم اسے بریک پر پاؤں دے کے اس کے بعد ہم اس کو نیچے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ سے ہم ایسے ایکسلیٹر دیں گے وہی سسٹم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا میری کار میں ہوتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ کے بعد ہم ہلکا سا ایکسلیٹر دیں گے اور آہستہ آہستہ سے ہم کلش کو ایسے ہم جو ہے وہ اسے چھوڑیں گے اور اوپر آگئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری گئر میں ہم جو ہے وہ کلش کو ایسے دبائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم دوسری گئر میں لگائیں گے اور پھر وہی سسٹم اور اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے اس کو دوسری گئر میں لگایا ہم نے سوری تھوڑا سا گاڑی میں یہ مسئلہ ہے تو اس لئے مجھے پرابلم ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے گاڑی کو دوسری گئر میں لگا لیا اس کے بعد تھرڈ گئر کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کلش کو دبائیں گے اور ہم جو ہے وہ گاڑی کو ایسے تھرڈ گئر میں لگا دیں گے اور تھرڈ گئر میں جانے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ ٹرن ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ہم ایسے ٹرن لیں گے اوکے دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ گاڑی کو پہلے گئر میں ڈالا اور یہ پہلے گئر میں ہم ڈال کے جو ہے وہ ہم ایسے آہستہ آہستہ سے کلش سے پاک اٹھائیں گے اور ایکسریٹر ہلکا سا دیں گے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو سیکنڈ گئر کلش دبائیں گے اور یہ دوسرے گئر میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور دوسرے گئر کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر ہم ایسے آہستہ آہستہ کلش سے پاک اٹھائیں گے اور ایکسریٹر کو دبائیں گے اور ہماری گاڑی جو ہے وہ اس وقت تقریباً تقریباً جو ہے وہ ٹرنٹی کی سپیڈ پہ جا رہی ہے اور تھرڈ گئر بھی ہم بلکل اسی طرح سے ہی لگائیں گے ہم کلش کو دبائیں گے اور ہم ایکسریٹر پہ جو ہے وہ پاؤں دیں گے اور ہم نے جو ہے وہ تھرڈ گئر کو بھی لگایا اور اسی طرح سے ہی ہم چوتھا گئر لگائیں گے اس کے بعد سٹاپ کرنے کے لیے وہی سیم پروسس ہے ہم کلش دبائیں گے ہلکا سا بریک پہ پاؤں دیں گے اور گاڑی کو جو ہے وہ لیفٹ سائٹ کا انڈکٹر کا اشارہ دے کے جو ہے وہ ہم یہاں پر روک لیں گے اور ہماری گاڑی جو ہے وہ رک جائے گی تو دوستو یہ تھیں کچھ باتیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہاں پر دیکھئے یہ وہی سسٹم ہے جو کہ ہماری کار میں ہوتا ہے لیکن کار میں جو ہے وہ پانچ گئر ہوتے ہیں اس میں چار گئر ہیں یہ میرے پاس جو ہے وہ کیری بولان ہے سزوکی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آجائے ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم جو ہے وہ بولان کو کس طرح سے ڈرائیو کرے تو یہ آپ نے یقین انہی جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا بل دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ اس حوالے سے کچھ اور سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں نیچے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے اپنی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی